میرپور ازاد کشمیر سرک کے دونوں حصوں سمیت دونوں اطراف کی جگہ کا بیٹھ جانے کا موقع پر جا کر جائزہ لیا ایکسپرٹ کی طرف سے ابتدائی معلومات میں بتایا گیا ہے کہ متاثرہ جگہ میں بارشوں اور سیوریج کے پانی کا زیر زمین جانے کی وجہ سے سرک بیٹھ گئی ہے منگلہ ڈیم متاثرہ سرک سے ڈیم ڈیٹھ کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہے اس حوالے سے منگلہ ڈیم بالکل محفوظ ہے نہ ہی ان کریکس سے زلزلہ کے اثرات پائے جاتے ہیں عوام الناس اعتمینان رکھیں متاثرہ سرک کی میکمہ ہائیوے کھدائی کرے گا اور زیر زمین پانیس میں دیگر وجوہات جانچنے کے لیے مکمل سروے کروائے گا جہاں کریکس پڑے تھے وہاں مٹی ڈال کر سرک کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے بحال رکھا گیا ہے مزید اس جگہ کے منیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر چودری عمجد اقبال ایسی منگلہ ڈیم ریزنگ پروجیکٹ ریاض خالد نسٹ یونیویسٹی کے شبہ سیویل انجنئرنگ کے پروفیسر زیشان گردیزی ایکسین منگلہ ڈیم کیسر گندل ایس ڈیو ہائیوے سید حسن بہاری وابڈا کے ٹیکنیلکل ایکسپرٹ محمد عثمان انفرمیشن آفیسر جاوید ملک بھی موجود تھے کمیشنر میرپور ڈوین چودری شوکت علی نے کہا ہے کہ میرپور کوٹلی روڈ کا دہری چودریوں کے مقام پر کچھ حصہ بیٹھ جانے کے بارے میں ایکسپرٹ سے جو ابتدائی معلومات ملی ہیں کہ مطابق نہ تو زلزلہ کے اثرات پائے گئے ہیں اور نہ ہی دیگر کو ایسی وجوات پائے گئی ہیں جس سے ڈیم یا مقامی آبادی کا خطرہ ہو سرک کی زمین کا کچھ حصہ سرک جانے اور دراریں پڑھنے سے سرک بیٹھ گئی تھی جو بارش و سیورج کے پانی کی نکاسی نہ ہونے اور پانی کا زیر زمین جانے کی باعث ہوا ہے اس کی تحقیقات کرنے کے لیے روڈ کی ایکسائٹ کی گیری خودائی کروائے جائے گی جبکہ جیالوجیکل ٹیم متاثرہ جگہ کا مکمل سروے کر کے رپورٹ دے گی